موسیقی علی اکبر قریشی صاحب کی عدالت میں جب یہ کیس آج لگا تو ان کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے گئے اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا کہ یہ صورتحال جو ہے اس قدر خطرناک حد تک کیسے چلی گئی کہ یہ آباد گراؤنڈیں جو تھی وہ برباد ہو کرے گئی ہیں آپ یہ گراؤنڈ کا حال دیکھیں کہ یہاں آپ کو پہلے یہ میٹرو کے لیے یوز ہوتی تھی اب یہ اورنج لائن ٹوین کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ آپ کو اس کا سامان نظر آئے گا اور یہ سارے لوکوموٹیوز اور ساری چیزیں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں وہ ٹرکس وہ کرینز ساری کی ساری اور سب سے بڑھ کر آٹھ کنال جو ہے وہ آپ کو وہ سامنے بریج نظر آئے گا وہاں تک بھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں حضر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کی یہ وہاں اس کیس کو لڑ بھی رہے ہیں اور ساتھ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو بھی ہائی کورٹ کو بھی شیخ زین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اشفاق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ آج ریپورٹ بھی کی گئی آج کیا صورتحال رہی اور کیا ریمارک سے جناب جسٹس علی اکبر کوریشی صاحب کے جی یہ ایک اہم مسئلہ ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر کوریشی کے روبرو ایڈوکیٹ عزر صدیق نے جب یہ دلائل دیئے کہ یہ وہ گراؤنڈ گراؤنڈز تباہ کی گئی ہیں جو جب میٹرو بس شروع کی گئی تھی تعمیر تو دوہزر گیارہ میں یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایکوئر کی تھی اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہاں پر کام ہتم ہو چکا چیزیں ہتم ہو گئیں لیکن گراؤنڈ کو اصل حالت میں بحال نہیں کیا گیا اور یہ وہ گراؤنڈ تھی جہاں پر جو مقامی لوگ نہیں بلکہ دور دراز سے لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے تھے فوٹبول کھیلتے تھے یہاں پر یہ تفریحی ایک طور پر اس کو یوز کیا جاتا تھا تو جسٹیس ایلی اکبر قریشی نے سخت بھرمی کا اظہار کیا اور پنجاب یونیورسٹی کے جو نمائندے تھے وہاں پر موجود تھے تو ان سے یہ کہا کہ بتائیں کس قانون کے تحت آپ نے کسی پارک کو ایکوئر کیا کیونکہ قانون کے تحت کسی پارک کو ایکوئر کر کے وہاں پر تعمیرات نہیں کی جا سکتی جب تک کہ عدالت مداخلت نہ کرے تو وہاں پر پنجاب یونیورسٹی کے جو نمائندے تھے وہ کوئی محصر جواب نہ دے سکے جس پر جسٹیس ایلی اکبر قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ریمارکس دیئے کہ آپ لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران صاحب کو دور تھا دوزار گیارہ اور یہ ہی ان کے نمائندے یہ کہہ بلکل ایسا ہی ہے ہر گناہ میں ہر تباہی میں ہر ظلم میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا مجاہد کامران جیسے ہم چھوٹے موٹے گوڈ فادر میرا خیال ہے کہ کیوں کہ وہ پروگرام میں خودارہ پوائنٹ آوئی تو لینا پڑے گا نا کہ بھئی آپ نے چیلنج کرتی ہے ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو گوڈ فادر ہیں جنہوں نے یہ تباہیے کی ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں ان کا پروڈیکشن دے پڑے رام سے میری باز نے یہ تحصت کر دی ہے آپ کا قانونی حق ہے آپ کا قانونی حق ہے میری باز سنو میری باز سنے انہوں نے کس قانون کے تحت یہ غلطی کی یا بہتر کیا یا خراب کیا اس کا جواب وہ ہی دیں گے سر تحصت کر دی کس کو کہتے ہیں یہی تو تحصت کر دی ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل جو گراؤنڈ نہیں ہے وہ جائیں گے جا کے سینمے میں ٹکٹے دیکھیں عدالت کمپیٹنٹ فورم ہے نا میری ایک بات سنیے گا عدالت کمپیٹنٹ فورم ہے نا آپ نے یہ دیکھا ہے پنجاب یونیورسٹی کے نمائندے تھے انہوں نے اس بات کے اطراف کیا انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر مجاہد کامران کے دور میں ہوا ایک بار نہیں دو بار نہیں انہوں نے تین مرتبہ یہ بات دوہرائی انہوں نے کہا کہ موجودہ ویسی ریجسٹرار ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے اس معاملے پر انکویری کی شروع کی ہوئی ہے جس کی ریپورٹ آنا باقی ہے جسی سے لیے اکبر پرحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے سب کا ستیاہ ناس کر کے رکھ دیا ہے بندر بانٹ شروع کی ہوئی ہے عدالت اس معاملے کی تہہ تک جائے گی جو بھی زمیدار ہوگا اس کے حالف کاروی کی جائے گی اور ایک اور بات سب سے ہم یہ صرف گرونڈ کو تباہ نہیں کیا گیا یہ آٹ کنال کی جو جگہ ہے یونیورسٹی کی یہ ایک ویر کی گئی تھی اور ہی لیں ٹرین منصوبے کا منصوبے کے لیے اور کوڈ نے اس پر برہمی کا اظہار کی اور کہا کہ یہ تو قانون ہے ہی نہیں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اس گرونڈ کو تو اس پر بھی ایک اور لمحہ فکر ہے یہ ہے کہ آٹ کن جگہ لے کر یونیورسٹی سے ان کے تین سو ملین کی ادائیگی نہیں کی اب تک سات سال تین سو ملین پی یو کو ابھی تک واپس نہیں کیا اور پی یو نے متعدد لیٹرز لکھے متعلقہ حکام کو چیف منسٹر کو لیکن کوئی جواب نہیں آیا جس میں کچھ لیٹر مجاہد کامران کے دور کے بھی ہیں بالکل مجاہد کامران سب کے پوچھ رہا ہوں فیکٹ پوچھ رہا ہوں فیکٹ پوچھ رہا ہوں جی ایک ہے بادشاہ سلامت بھادر علی شاہ زفر وہ آپ کو یاد ہے وہ محفلیں سنا کرتا تھا آہ گانا بجانا تو ان کو یہ شوق ہے یہ میٹرو پہ گانا بجانا کرتے آپ کو یاد ہے وہ جو میٹرو اورنجیا چلا دی تھی نا یہاں دے نا وہ ہاتھ رہا تھے جب میں غفیر ہے وہ جب دیکھا تو نیچے نظر آئے کو گھائیں پہنس ہی نظر آئیں ہمیں خدا رہا میں ماشد دہشت کر دی کیوں کہہ رہا ہوں برادر یہ وہ میرے بچوں کے میرے کرکڑ گئے نہیں تھی یہاں پر آپ نے ان کو بٹھا دیا سینماوں میں آپ نے بٹھا دیا انہیں انہیں منشیات پہ لگا دیا ان کو کیا آپ نے دیا کہ آپ نے وہ سڑکوں پہ وانویلی کرے وہ بھائی یہ گراؤنڈ تھی ان کی آپ نے دو ہزار گیارہ آج کیا ہے دو ہزار اٹھارہ یہ پرچہ نہیں بنتا یہ ناجائز قابض نہیں تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے اگر ایک مثال کے طور پر یونیورسٹی کے انتظامیاں نے یا ہمارے وہ کیا نام ہیں ان کا مجاہد کامران کامران بارہ درینی میں کہہ رہا سوری وہ اکثر لفظ ایسا ذہن سے نکل آتا ہے یہ سوچے تو صحیح ذرا کس کپیسٹری میں دیا یہ پرچہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ان کے اوپر یہی تو وزار دولپ کی ہے کس بنیاد پر کیوں دے دیا اور یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گراؤنڈ کی زمین کو ایک وار کیا جا سکتا ہے میں تو ایک اکوزیشن کا یعنی وہ ایک اور ڈراما وہ آتے ہیں خواجہ امر آسان صاحب وہ بھی کہتے ہیں انڈیس ہرب روپیا سی ای ایم صاحب شہبہ شریف صاحب تھے اور وی سی مجاہد کامران تھے پی یو کے اور یہ اس دور میں دو دار گیارہ میں ہوا میں اس کو کیا کہتا ہوں وہ ایک تھا بڑا گارڈ فادر یہ ہیں چھوٹے گارڈ فادر وہ جیسے آہد شیما یا باقی لوگ لے لیں تو یہ بھی ایک چھوٹے گارڈ فادر تھے جو پنجاب یونیورسٹری کی اندر آپ کو پتہ یہاں ایک اور ظلم کیا کیا تھا یعنی یہ تعلیم میٹروں میں بیجنے کے وہاں پر پچھتر میگا وارڈ کا پاور پلانٹ رکھانے کے لیے جگہ دے رہی تھی وہ کس قانون کے تحتی تھی کوئی قانون نہیں ہے قانون ان کے گھر کی باندھی ہے اپنی مرضی جس طرح مرضی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویرانی نہیں دیکھ رہے ہیں کیا یہ ویرانی کیا ثابت کر رہی ہے کیا ویرانی یہ میرے مستقبل کی تباہی کی ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ ویرانی یہ نہیں بتا رہی کہ یہاں تعلیم یہ دیکھیں بچے کو دیکھیں آپ نے ہاتھ میں بیٹھ دیکھ رہا ہے دیکھیں بچاروں کا حال دیکھیں کیا کھیلیں گے یہاں پر یہ بچے ہیں میرے یہ میرے بچے جو یہاں آگر یہاں بچارے کبھی کسی دور کے اوپر یہ میرا حال ہے ٹرکوں کے اوپر بیٹھ کے کھیلیں گے نہیں تو وہ اچھا بھول گئے آپ شاید مری کے پہاڑے یار دیان سے دیکھنا یہ اسی طرح بنے ہوئے مری کے پہاڑے ان کے اوپر بیٹھ کے شاید وہ بیٹھ کے یہاں پر کرکٹ کھیلیں گے یار یہ ظلم نہیں ہے یار گھاس پوس محولیہ دیکھ لیں اپنا آپ کے بالوں پر دیکھیں بال ضرور دکھانا اس کے مٹی کتنی پڑی ہوئی ہے یہ لاہور شہر ہے یہ لاہور شہر ہے تیس کروڑ رپیہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں یہ تو جب پٹیشن دائر کی اور یہ میرے اسوسیٹ ہے منیر احمد بہت بڑا نام ہے اس کا پتہ کیوں یہ وہ آدمی ہے جس نے ہر پبلک انٹریس میں آسف علی زرداری سے دوسرا عوضہ دوسرا عوضہ چھڑایا تھا تو یہ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں یہ قبضے چھڑوا رہے ہیں نا یہ قبضہ ہے ناجائز قبضہ ہے کس نے کیا ہوا تھا شباز شریف اور اس کے کارندوں نے نیب کا کیس ہے میں باقاعدہ ہونے میں بتا دوں آج آپ کے پروگرام میں چیزیں ساری اب آ رہی ہیں باقاعدہ نیب بھی یہ کیس لے کے جانا ہے کہ ایک تو اپنے مثال کا طور پر چلیں آپ کو اجازت ہی کوئی کرایا لیا آپ نے اس کا آج یہ کریٹ جاتا ہے شباز آپ آٹ کنال کی بات کر رہے ہیں یہ تو ساری کی ساری پر کبضہ ہے آٹ کنال تو ایک پوزیشن ہے یہ جو آپ نے استعمال کی یہ بھی کبضہ ہے یہ یوز میں نہیں ہے یہ جام پنجاب کی اگر گراؤنڈ ہے تو وہ ٹراک ادھر کیا کر رہے ہیں ایک اور زبردست ہے ایک اور ہے نا گورنمنٹ کالج کی بھی سات جگہ ہے بتا وہاں کیا کہا تھا انہوں نے کہا جگہ لے رہے ہیں آپ سے آپ کو آلٹرینٹ جگہ دے دیں گورنمنٹ کالج کے آکے یہاں لوگ روتے رہے کہ یہاں پر باقاعدہ کیا انہیں وہ گراؤنڈ کی جگہ متبادل کھیلنے کی جگہ دے دی وہ نہیں دی ایک روپیہ نہیں لیا یہ تو شباز کف کے جاتی امرا یہاں برا نہ مان جائے گا یہ پیسے نا جاتی امرا کو بیش کر رکور کرنے چاہیے ان لوگوں سے نا یہ وہ کسور وار ہے کہ جو اپنے پچھوں کو کھلاتے رہے اتنی بڑی بڑی گراؤنڈے دیتے رہے اور یہ جو میرے پچھیں ہیں یہ جو بچارے آپ دیکھیں نا تو آپ کرکٹ کھیلنے ادھر آئے ہیں جی نہیں ہمواز کزافی سٹیڈیو میں ٹرایل دینے گئے وہ بھی تھے لاؤر کلندرز کے وہ بھی نہیں ہے وہ انہوں نے انٹری بند کر دی آپ بولر ہیں ہیں بیٹس میں ہیں آر آنڈر ہے آر آنڈر ہے کون سا پلیر پسند ہے آپ کا سنڈیزہ فیوریٹ کون سا ہے مائیکل کلار اور فیلٹر کون سا چاہے فیلٹر ہے شداب خان جو آج کل ہے شداب خان اچھے تو آپ بھی گئے ہوئے تھے کسی لاغے سے آئے ہیں یہ گراؤنڈ آپ کو پتا ہے پنجاب یونیسٹی کی گراؤنڈ یہ دیکھیں یہاں کبضہ ہو گیا ہے اور وہ دیکھیں آپ ساری مشنری دیکھ رہے ہیں شیخ زین صاحب آرے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں عشفاق صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی جو کیس کو لے کے چل رہے ہیں عدالت میں موزز ججی صاحب کے سامنے عزر صدیق صاحب ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی کیا ٹیک ہے آپ کا اور یہ کس طریقے سے واپس اس زمین کو نہ صرف کیا جا سکتا ہے بلکہ جو آٹ کنال کا معاملہ ہے اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ابھی تک ادا کی گئی شکریہ فاظ شہباز صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ جب سابق دور حکومت شہباز دور حکومت میں میٹرو بس کا میگا پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تو اس گراؤنڈ کو اور واتت کلونی والی جو گراؤنڈ تھی اس کو استعمال کیا گیا یہاں پر پرانڈ لگائے گے اور جتنا بھی اورنج فرین میں جو تعمیراتی مٹیریل استعمال ہوتا ہے جس میں یوٹیپ گرڈرز ہیں یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں وہ یہاں پر بنائی جاتی تھی اب اس کا جو الڈی اے کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الڈی اے نے جب بھی کسی بھی چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے یا پرائیوٹ سیکٹر ہے اس سے اگر کوئی جگہ لینی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا کرایا دیا جاتا ہے تو اس گراؤنڈ کے حوالے سے جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ الڈی اے نے اس جگہ کو دو ہزار گیارہ سے آج تک دو ہزار اٹھارہ تک استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی کرایا نہیں دیا گیا اب اس کے جو مزید حقائق ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شہر لاہور جس کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے اگر ان میگا پروجیکٹس کی بات کی جائے تو ان میگا پروجیکٹس میں دو ہزار دو سو نیاب درخت ابھی تک کٹے جا چکے ہیں سب سے زیادہ جو درخت کٹے گئے وہ کنال روڈ سگنل فری کوریڈور تھا اور اس کے بعد یہ میٹرو اورنج ٹرین جو میٹرو اورنج ٹرین کے صرف ٹریک کے اوپر بات کی جائے تو ابھی تک چھ سو نوے درخت کٹے جا چکے ہیں اور اس کے بارے میں جب اس ایشو کو ہائلائٹ کیا گیا تو تب پی ایچے نے یہ وہاں پر وعدہ کیا کہ ہم ایک درخت کے بدلے ایک جگہ پر کہا گیا دس اور ایک جگہ پر کہا گیا کہ سو درخت لگائیں گے یعنی کہ اگر دس درختوں کا بھی وعدہ تھا تو یہ چھ ہزار نو سو بنتے تھے وہ چھ ہزار نو سو آپ بھی سارا دن یہ لاہور شہر کو گھومتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں آپ کو وہ چھ ہزار نو سو درخت اسی جگہ پر نظر نہیں آئے ہوں گے تو الٹی میٹلی اس طرح کے جو کنسٹرکشن کے بڑے منصوبہ جاتے ہیں یہ کوئی اس لیے تو نہیں شروع کیے گے کہ لاہور شہر کی گھنڈری کو ختم کر دیا جائے لیکن اگر الٹی میٹ اس کا دیکھا جائے تو نظر تو یہ ہی آ رہا ہے کہ پلے گراؤنڈز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور جو گھنڈری ہے وہ ختم کی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیس اب کس سٹیج پہ ہے اور سارے فریقین کو نوٹسیز جاری ہو چکے ہیں مجاہد کاملان صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جی بالکل تمام فریقین کو نوٹسیز جاری ہو چکے ہیں جسٹس حلیت پر قریشی نے یہ کہا ہے کہ لیٹر لیٹر کھیلنا بند کر دیں اب صرف عملی طور پر مجھے بتائیں کہ یہ اس گراؤنڈ کو بحال کون کرے گا اور انہوں نے یہ بھی حد بھی یہ کہہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ پی ایچ اے کی ذمہ داری نہیں ہے پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے حبیب کنسٹرکشن کمپنی زیڈ کے بھی کنسٹرکشن کمپنی اور جو انتظامیہ ہے وہ اس گراؤنڈ کو بحال کرے گی اور دنوں میں بحال کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ آپ لوگوں کی گفلت کا معاملہ ہے غیر قرونی طور پر آپ نے اقدام آؤٹھایا جو بھی آپ کے حلب کاروائی ہوگی وہ کاروائی کریں گے ڈی جی ایل ڈی اے کو ان پرسن طلب کر لیا گیا ہے چیف انجینئر ایل ڈی اے کو طلب کیا گیا ہے جبکہ یونیورسٹی کے ریجسٹرار کو طلب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب جسٹس علی اکبر قریشی جسٹس علی اکبر قریشی صاحب جب ریمارکس دے رہے تو اس وقت یونیورسٹی کے جو نمائندے تھے ان کے پسینے چھوڑ گئے کیونکہ انہوں نے حرانی کا ظہار کیا کہ یہ قانون تو ہے ہی نہیں آپ اس زمین کو ایک ویرکار ہی نہیں سکتے تھے تو آج اگر جسٹس علی اکبر قریشی صاحب اس معاملے پر نوٹس نہ لیتے پیٹیشن ایڈمیٹ نہ کرتے تو یہ معاملہ تا حال ہو سکتا ہے سارے زندگی کھٹائی میں پڑا رہتا تو عدالت میں نوٹس عدالت نے اس معاملے کا نوٹس لیا تو پھر انتظامیہ کی بھی آنکھیں کھلی اور آج فائلوں کو پہیے بھی لگ گئے ہیں فائلیں بھی چل رہی ہیں حالات دیکھیں جی کھنڈر بنے ہوئے ہیں یہ بربادی کے مسائل ہیں بربادی کے مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں نو زیوانوں کو دیکھیں یہ زیادتی کرتے ہیں یہ شباز شریف کا جو ہے نا وہ سپیڈ یا مورد یا ان کا مورڈن ویجن ہے آپ کو یہ درخت یہ پہاڑ ہے مری کے یہاں مری قائم ہو چکا ہے پسینہ نہیں آرہا مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے سردی کا پسینہ نکل گیا ہے خدارہ ایک بڑی زبردست بات کی میرے بھائی نے درخت کتنے کٹے ہیں یہاں سے ظلم دیکھیں شالی مار باک کے گریب چار سو سال پرانہ برزل کا درخت تھا ایم وی ایشیا نے جب فیزیبلیٹی رپورٹ بنائی انہوں نے اس درخت کو بچایا پریزرو کیا میں مووی دیکھنے کیا تھا پچھلے دنوں وہاں ٹرکی کا دکھا رہے تھے پرانے گلیاں پرانے وہ سارا کچھ اور یہ پی ایچ اے کا یہ ظلم ہے وہ کہتے ہیں درخت کٹ کے دس درخت لگانے کوئی نیا درخت دیکھا آپ نے یہاں گا کہاں لگانا تھا وہ ٹھوکر پر لگا رہے گا یہاں کی انوارمنٹ کیسے بیلنس کرو گے یہ اتنا بڑا سوالیا نشان ہے یہاں پر کہ جو یہ درخت آپ نے یہاں سے کٹے اس گراؤنڈ میں ہی بتا دیں مجھے یہ بتا دیں اس گراؤنڈ میں کوئی درخت لگا دیو آپ نے نیا یعنی دو ہزار درخت پرانے درخت نظر نہیں آرہے آنے ہم یہاں ڈونڈ رہے ہیں اس گراؤنڈ میں ہم کھیلا کرتے تھے آکے اب یہاں یہی سندالہ لگا لیں میں دشتگردی اور کس کو کہہ رہا ہوں یعنی میرے جو پرندے بچوں سے ان کا مستقبل چھن لیا گیا بڑا ظلم ہے ایکالوجی جو آپ کی تھی یعنی وہ جانا ہوا بچوں کے ساتھ کشمیر کے علاقے میں تیتلیاں اڑتی دیکھی ہم بچپن میں وہ ایک پڑا پگڑا کرتے تھے وہ جہاز ہم کہتے تھے یہاں نظر ہی نہیں آتے آپ کو آپ کو وہاں تک گدیں آنکھ میں بھر کر لیا جا سکتا ہے اب بھی جلتہ شہر بچایا جا سکتا ہے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کچھ کہنے لگے تھے جب اشفاق صاحب بات کر رہے تھے کوئی ضروری بات آپ کرنے لگے تھے خواہ شباز صاحب جو آج عدالت کو کرنا پڑا یہ جب معاہدی ہوئے تھے یہ تب چیزیں فائنلائز ہو گئی تھی جب بھی کسی بھی کنسٹرکشن کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا جب معاہدہ کیا جاتا ہے تو جو کنٹریکٹر کمپنی ہے اس کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ جو بھی جگہ آپ نے جس بھی جگہ پہ کام کرنا اس کو اس کی دوبارہ اصلی حالت میں بحال کرنا اور ان کو یہ تقلید کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو بہتری لے کے آنی ہے دو ہزار گیارہ میں جب میٹرو بس کا آغاز ہوا تعمیراتی کام کا اور دو ہزار چودہ تک یہ گراؤنڈ نیجی کنٹریکٹر کمپنی کے پاس رہی تو اس کے بعد انہوں نے اس گراؤنڈ کو بحال نہیں کیا بھول کالسن یہاں پہ کام کر چکی ہے اب خیر بلیک لسٹ ہوگی ہے ان کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس گراؤنڈ کا جو استعمال ہے وہ ختم ہو گیا تو کم از کم اس کو اس کی اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے کوئی انیشیٹیو تو لیں لیکن ایسا کچھ بھی کسی بھی جگہ پہ ابھی تک نظر نہیں آرہا میں پاپس آتا ہوں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ نہیں دی جا سکتی قرائے پہ بھی یہ جرم ہے یہ فوجداری جرم ہے یعنی یہ کسی بھی قانون کے تحت یہی تو چیزیں پوچھی ہیں اس کا میں مثال دیتا ہوں وہ نیب نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ کے عما کروائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بیورو کریٹس ہیں جنہوں نے زیادہ تنخواہ لی تھی زیادہ تنخواہ کا قانون نہیں تھا تو ان کے ہاتھ وہ دستاویز بھی لگی جس میں سی ایم صاحب نے لکھ کے دیا تھا کہ قانون تو موجود نہیں ہے لیکن آپ زیادہ دے دیں نیب کی نظر میں یہ جرم تھا میں کیوں کہا رہا تھا میں بہادر شاہ زفر کے دور کی بات کیا کہا رہا تھا یہی تو کہہ رہا تھا میں شادیوں کی بات نہیں کہا رہا بڑا شاک ہے شادییں کرنے کا میں اس حوالے سے بات نہیں کہا رہا میں یہ جو لگاؤ ہے نا یہ جو اپنا گری سٹرکچر کے ساتھ اور یہ جو آپ نے بیٹھ کے یہ جو ظلم کی ہے اس میں میں اسی لیے تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسیوس آف اتھولٹی ہے انہی سمجھ میں آتی نا ان کو کہ کرپشن اور کرپ پیکٹیسز کیا ہیں یہی تو ہیں کہ آپ کو اختیار دیا تھا اس کو خوبصورت بنانے کا اس کی تباہی کا نہیں ہے آپ نے ایکوائر بھی کر دی ہے ایکوزیشن میں نہیں ہو سکتی اس گراؤنڈ کے مجھو تو کاغذ رونڈنے پڑیں گے آج جب میرے سامنے وہ کاغذ آیا پتہ لگا کہ 300 ملین یہ تو چلے ہم تو گراؤنڈے بہال کرنے تھا یہ صرف ایک نہیں ہے یہ یونورسٹی گراؤنڈ ہے ساتھ ہی گورنمنٹ کالیج کی ہے گورنمنٹ کالیج کی ہے اور ایک روپیانی مجھے کسی کانٹیکٹر کا ایشو بات کی بات ہے نا کانٹیکٹر نے تو آگے بات کی بات ہے آپ دیئے دے کیسے سکتے ہیں جب کانون نہیں یہ نکتہ ہے آپ کا ملکل بہت تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں جاتی ہوں میرا سے ریکاور کروں نا پیسے بھئی یہ تو اصولی طور پر انہوں نے غیر غلط ہی ہے ان کی جائدہ دیں بیچے اور ان سے یعنی جس دن آپ نے یہ کر دیا اب یہ کیا کانٹیکٹر نے تو کل پیسی دے گا کانٹیکٹر میں گا دے گا نکال لے گا جس دن وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ دکھائیں گے نا ان سے جب پیسہ نکالے گے نا کل ان کے بچوں کو تو مل گے پارک مل گے اتنے بڑے بڑے گھر مل گے پی چھتر کروڑ کی دیوار بنا دی تو یہاں جو گراؤنڈ تھی آپ کو جو ان کا حق تھا وہ تو چھیل لیا آپ نے